جی اسلام علیکم فرینڈز فرینڈز آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں کہ ہماری جو بلڈنگ ہے اس کی پاور فیلئر ہو گئی تھی کمپلیٹلی طور پہ تو ہم نے اس کو کس طرح جو ہے ہم نے ریسیٹ کیا ہے اور ہم کہاں کہاں گئی ہیں تو یہ میں آپ کو پوری ڈیٹیل بتانے لگا ہوں ہم جو ہے سب سے پہلے ہم یہ الیکٹریکل روم ہیں ہم نے اس کو چک کیا یہاں سے ہماری سارے بریکر اون ہیں اس کے بعد جو ہےنا ہم گئے ہیں ٹرانس فارمر روم میں یہاں پہ رمیو لگے ہوئے ہیں رمیو کو ہم نے چک کیا وہاں پہ رمیو کو ٹرپ تو نہیں ہے اس کے بعد جو ہے وہ بھی صحیح ہے اس کے بعد ہم گئے ہیں لاس میں جنریٹر روم میں جہاں پہ اگر پاور نہیں ہوتی بلڈنگ کی تو ہم امیڈیٹلی طور پہ جنریٹر کو سٹارٹ کرتے ہیں اگر جنریٹر ہمارا آٹو پینی ہے تو کس طرح جو ہےنا ہم سٹارٹ کر سکتے ہیں تو یہ آج کی ویڈیو ہے یہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں ٹھیک ہے کہ پوری بلڈنگ کی اگر پاور فیلئر ہوتی ہے تو کس طرح جو ہے ہم فوری طور پہ ون بائی ون چیک کر کے اس کو جو ہے ہم اون کر سکتے ہیں تو اب ہم چلیں گے یہاں سے ہمارے سارے بریکر اون ہیں اب ہم چلیں گے ٹرانسفارمر روم میں جہاں پہ آر ایم یو میں سپلائی آ رہی ہے گورمیٹ کی جو پاور والی سپلائی ہوتی ہے وہ آر ایم یو میں آتی ہے اور آر ایم یو جو ہے وہ دیتا ہے ٹرانسفارمر کو ٹرانسفارمر جو ہے سپلائی کرتے ہیں آگے ان ہمارے پینلز تو چلتے ہیں ابھی ٹرانسفارمر روم میں وہاں سے میں آپ کو ڈیٹیل کے ساتھ بٹاتا ہوں کہ ہم نے جو ہے کس کس طرح بریکر ری سیٹ کرنا ہے اور اس طرح جو ہے نا ہم نے جنریٹر روم میں گئے وہاں پہ جنریٹر کو کس طرح ہم نے اون کرنا جی تو فرینڈز ہم ٹرانسفارمر روم میں آ چکے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارے ٹرانسفارمر ہیں ون ٹو ٹری فور اس میں جو ہے نا چار ٹرانسفارمر ہیں اور اس میں ایم ڈی بھی ہے اور اس میں آر ایو لگے ہوں ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے آر ایو حقیق ہے اگر آر ایو میں پاور نہیں ہوگی تو وہ ٹرانسفارمر کو بھی سپلائی نہیں کرے گا تو یہ آر ایو ہے اگر آر ایو ٹرپ ہو جاتا ہے تو ہم نے اس کو جو ہے ری سیٹ کیسے کرنا ہے ری سیٹ کرنے کا یہی طریقہ ہے سب سے پہلے آپ پاور چک کریں کہ یہ پاور آ رہی ہے جیسے یہ دیکھیں ادھر دیکھیں یہ پاور جو ہے اس میں لائٹ جو ہے شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر اس میں بھی پاور نہیں آ رہی تو آپ آر ایو کو چک کرنے کے لیے یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس کا ایک ہینڈل ہوتا ہے یہ ہینڈل جو ہے نا آپ کو اس سے ری سیٹ کرنا پڑے گا اس میں ہینڈل ڈال کے جیسے سپینر ہوتا ہے ویسے بھی اس کا ایک ہینڈل ہوتا ہے اس سے آپ اس میں جو ہے نا ڈال کے اس کو ری سیٹ کریں گے یہ اوپ پوزیشن پہ ہوگا جب آپ اس کو ری سیٹ کریں گے تو یہ اون پوزیشن پہ آ جائے گا ادھر ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا آر ایو ہیں آر ایو کنیکٹ ہوتے ہیں پیچھے جو اس کا گورمنٹ کی جہاں سے پاور آ رہی ہوتی ہے سوچ گیر جہاں سے روم ہوتا ہے وہاں سے آر ایو کو سپلائی ہوتی ہے اور آر ایو جو ہے وہ آگے ٹرانسفارمر کو سپلائی کرتا ہے جیسے یہ آر ایو ایو الیون ٹو ٹرانسفر الیون یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لپ ٹو ٹو آر ایو ٹو یعنی کہ یہ جو لپ آ رہی ہے یہ سوچ گیر روم جو گورمنٹ کا جو ہے سوچ گیر روم ہے جہاں سے گورمنٹ پاور سپلائی کرتی ہے وہاں سے اس کی مین پاور آتی ہے آر ایو میں جو اس کا پیچھے نمبر ہے وہ لپ نمبر ٹو ہے اور یہ آر ایو کو سپلائی کرتا ہے اور آر ایو جو ہے یہ ٹرانسفارمر بارہ کو جو ہے یہ سپلائی کر رہا ہے جیسے یہ دیکھ لیں یہ بھی لپ ٹو ہے ٹو آر ایو ایو الیون یہ ٹرانسفارمر جو ہے آر ایو جو ہے الیون کو سپلائی کر لیا ہے لپ ٹو یعنی کہ یہ جو سوچ گیر روم ہے گورمنٹ کی طرف سے جو پاور سپلائی دی جاتی ہے وہاں سے لپ ٹو جو ہے وہ آر ایو الیون میں آ رہی ہے یعنی کہ اس میں آ رہی ہے اور یہ جو ہے آگے ٹرانسفر کر رہا ہے ٹرانسفارمر کو جتنے بھی ٹرانسفارمر ہیں یہ ان کو سپلائی کر رہا ہے اگر اس میں پاور جو ہے نہیں ہوگی تو ہمارے ٹرانسفارمر بھی ٹوٹلی شٹ آف ہوں گے بند ہوں گے ٹھیک ہے تو اگر موسٹلی جو ہے ہمارا یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو مین پاور سپلائی جہاں سے ہم جو ہے اون کرتے ہیں اکثر ہمارا یہ بریکر بھی ٹرپ ہو جاتا ہے وہ کس وجہ سے ہوتا ہے اکثر یہ آپ دیکھ رہے ہوگے یہاں پہ چارج لکھا ہوگا چارج یعنی کہ یہ چارج ہے جب یہ اگر یہ بریکر جو ہے اگر یہ ٹرپ ہوگا تو ادھر جو ہے آف کا آپشن آئے گا ٹھیک ہے اور اس میں پاور نہیں ہوگی اور اس کو جو ہے نا ہم نے کس طرح جو ہے نا ریسٹ کرنا ہے اس کو ہم نے تین چار بار نیچے کر کے اس کو ریچارج کرنا ہے جیسے ریچارج کا آپشن ہو جائے گا اس کے بعد ہم اس کو ایک دم ایسے چھوڑیں گے اور پوش اون کے اوپر کلک کریں گے اس کے اوپر پرس کریں گے تو یہ آٹومیٹک جو ہے یہ ریچارج ہو کے دوبارہ اون ہو جائے گا اور اس کے بعد جو ہے ہم آپ ٹرانسفارمر روم اس میں چلتے ہیں جنیٹر روم میں چلتے ہیں وہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہماری اگر کمپلیٹ پاور فیلئر ہو جاتی ہے تو لاسٹ میں ہمارے پاس کون سا اپشن ہے جس سے ہم جو ہے نا اپنی پاور کو جنیٹر سے اون کر سکتے ہیں اگر ہماری پاور گورمیٹ کی طرف سے پیچھے سے مین سپلائی نہیں آ رہی ہمارے آر ایم یو میں اور آر ایم یو دیتا ہے ٹرانسفارمر کو اس میں اگر کمپلیٹ پاور نہیں آ رہی تو ہم اب چلیں گے اپنے جنیٹر روم میں وہاں پہ اگر جنیٹر آپ کا آرٹو نہیں ہے تو مینویل ہم کس طرح اون کریں گے امیڈیٹلی جو ہے نا ہم آپ کو وہ سارا کچھ بتانے والے ہیں جی تو فرینڈز ہم جو ہے نا اپنے جنیٹر روم میں آ چکے ہیں ٹرانسفارمر میں سے ہم نے پاور چک کیا ہے اگزمپل کے طور پر ہماری کمپلیٹ پاور جو ہے نا فیلئر ہو چکی ہے بیلڈنگ کی تو ہم لاسٹ میں جنیٹر کا آپشن ہوتا ہے ہم ادھر آیا کہ جنیٹر کو ہم نے کس طرح اون کرنا ہے اگر ہمارا جنیٹر مینویلی جو ہے اون کرنا ہے تو ہم کس طرح اون کریں گے اگر آٹو پہ ہے تو ہم کس طرح کریں گے تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ اس کا سوچ ہے یہ ابھی آٹو پہ ہے ٹھیک ہے ابھی آٹو پہ جیسے ہماری پاور جائے گی تو یہ آٹو مٹک جو ہے یہ سٹارٹ ہو جائے ٹھیک ہے اور اگر ہم مینویلی سٹارٹ کریں گے تو ہم اس کو نیچے ادھر مینولی جو ہےنا سٹارٹ کے اپشن پر لے کے آئیں گے یہ جو ہےنا مینولی سٹارٹ ہو جائے گا اس کے بعد یہ جو ہے اس کی ڈسپلی ہے اور یہ جتنے بھی ہیں اس کے اگر کوئی الارم آئے گا تو یہ الارم شو ہو جائے گا اس پر جو ہے نا 74% بینٹری شو ہو رہی ہے ٹھیک ہے 26 جو ہے اس کا کمپریچر جو ہے وہ 74% جو ہے بینٹری شو یہ جو ہے نا لو ایل پریشر امرجنسی سٹاپ ہائی ٹمپریٹر، انجن اوور سپید، لو پولنیٹ لیول، اوور کرنک، فالٹ شٹ ڈاؤن، فالٹ اڈانم تو یہ جو ہے اس کے علارم آ سکتے ہیں لیکن اس میں کوئی علارم نہیں ہے یہ بالکل سا ہی چل رہا ہے کوئی اس میں پرابلم نہیں ہے جیسے ہی ہمارا اگر پاور سیٹ ڈاؤن ہوگی تو یہ آٹومیٹک آٹو پہ یہ ہے ہمارا جنیٹر آٹو پہ سٹارٹ ہو جاتا ہے اگر کوئی پرابلم ہے میجر پرابلم جو ہے وہ آپ جنیٹر کی چک کر سکتے ہیں سب سے پہلے آپ اس کا ڈیزل چک کریں یہ نیچے سے یہ ڈیزل کا ڈککن ہے آپ اس کو کھولیں اس کو ڈیزل چک کریں اس کے بعد اس کا آئل ہے اس کو آپ اوپن کریں ٹھیک ہے جہاں سے آپ آئل چک کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس کا طریقہ کار ہے جیسے ہی جانا ہم اگر ہماری پاور فیلئر ہوتی ہے تو ہم کس طرح اس کو اون کرتے ہیں یہاں سے بھی آپ جو ہے اس کو بند کر سکتے ہیں جنیٹر کو یہ جو ہے نا اس کا مین جو ہے نا سویچ ہے اگر آپ آٹو پہ کرنا چاہیں تو آپ آٹو پہ بھی کر سکتے ہیں تو فرینز ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور سبسکرائب کریں ملتے ہیں ایک نیکس ویڈیو میں